ایلو دوستو ویلکم ان بلو فور انفو ٹی وی فرنڈز بیمار ہو جانا عام سی بات ہے اور ٹھیک ہونے کے لیے ہمیں ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑتا ہے کئی بار تو دوائی سے کام چل جاتا ہے مگر کبھی کبھی انجیکشن لگوانے کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے اور انجیکشن سے تو ویسے ہی لوگوں کی جان جاتی ہے خاص کر کے لڑکیوں کی کیونکہ لڑکیوں کو انجیکشن لگوانے سے بہت ہی زیادہ ڈر لگتا ہے اب ایسا نہیں کہ لڑکے بہت سوپرمین ہیں اور انجیکشن بہت آرام سے لگوا لیتے ہیں ان میں بھی بہت سے لوگ انجیکشن کو دیکھ کر ہی ہوش کھو بیٹھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں بھی انجیکشن لگواتے چند ایسے ہی لڑکے لڑکیوں بچوں اور بھوڑوں کے فنی کلپس موجود ہیں تو ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل بلو فور انفو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کی آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے فرنٹ سب سے پہلے ذرا آپ اس پاپا کی پری کو دیکھئے جو انجیکشن لگوانے کے لیے بیٹھی ہے مگر جو ہی یہ شخص انجیکشن لگانے کے لیے اس کے قریب آتا ہے تو اس لڑکی کے تو جیسے توتے ہی اڑ جاتے ہیں اور بار بار اسے رک جانے کا بولنے لگ جاتی ہے اب دنگ آ کر نرس پیچھے ہٹ جاتا ہے اور پھر سے آ کر انجیکشن لگانے کی کوشش کرتا ہے اب جیسے تیسے کر کے بھائی صاحب نے پاپا کی پری کو انجیکشن لگا ہی دیا پیسے پاپا کی پری کی حالت تو چیک کریں ذرا فرنٹ یہ مطرمہ بھی ہسپیٹل میں ویکسیلیشن کروانے کے لیے بیٹھی ہیں اور انجیکشن کے ڈر سے کون کے تو پسینے ہی چھوٹ رہے ہیں ارے یہ تو رونے ہی لگ گئیں مگر نرس نے باتوں میں الجھا کر انجیکشن کو بازو میں گھسا ہی دیا اور اس کے بعد آپ خود ہی دیکھئے یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی سین ہے مگر یہاں تو مطرمہ ڈر کے مارے اپنا بازو ہی آگے نہیں کر رہی اور انجیکشن کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہیں مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آخر ان کو انجیکشن لگوانا ہی پڑا پرنڈز یہ ساؤنڈ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کیونکہ یہ اتنا وائرل ہوا کہ لوگوں نے اس پر گانے ہی بنا ڈالے یہاں پر یہ لڑکا انجیکشن لگوانے کے لیے آتا ہے اور انجیکشن کے ڈر اور درد سے یہ کیسی کیسی حرکتیں کر رہا ہے آپ خود ہی دیکھئے پھرنڈز یہاں پر سکول کے بچوں کو ویکسینیشن لگائی جا رہی تھی اب کئی بچوں نے تو آرام سے انجیکشن لگوا لیے مگر اس بچے نے تو حد ہی کر دی اور اسے انجیکشن لگوانے کے لیے تو فوجی بھائی کو ہی بلانا پڑ گیا اب اتنا ڈر تو اسے کبھی ٹیچر کی مار سے نہیں لگا جتنا یہ انجیکشن سے ڈر رہا ہے موسیقی اس لڑکے نے تو سب کی جان ہی نکال دی کیونکہ بھائی صاحب نے انجیکشن لگتے ہی اتنی زور سے چیخ ماری کہ آس پاس کھڑے لوگوں کا ہارٹ ہی فیل کر ڈالا فرنڈز یہاں دیکھئے ذرا کچھ عورتیں ایک لڑکی کو پکڑے کھڑی ہیں کیونکہ اس لڑکی کو انجیکشن لگنے والا ہے اور انجیکشن کے ڈر سے لڑکی کے فیس ایکسپریشن ایسے ایسے بن رہے ہیں کہ جیسے اس کو موت کا انجیکشن لگ رہا ہو فرنڈز سیم سیچویشن بھی ان بھائی صاحب کی اس لڑکی کے جیسے ہی ہے اور ان بھائی صاحب کو بھی لڑکیوں سے زیادہ انجیکشن سے ڈر لگتا ہے فرنڈز یہ سین آپ کو ہسا ہسا کر پاگل کر دے گا کیونکہ یہاں پر ایک بھوڑے چچا انجیکشن کے ڈر سے کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہیں اور انجیکشن سے بچنے کے لیے پورے کلینک میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں مگر نرس نے بھی چچا کا پیچھا نہیں چھوڑا اور انجیکشن لگا کے ہی دم لیا پرینڈز یہاں ایک اور چچا کو دیکھئے جو انجیکشن لگوانے کے لیے ایسے کھڑے ہیں جیسے انہیں انجیکشن سے بلکل بھی ڈر نہیں لگتا مگر جو ہی انجیکشن لگتا ہے چچا نے خوفناک آوازیں نکالنا شروع کر دی کہ ہس ہس کر لوگوں کا برا حال ہو گیا تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو ویڈیو کو لائک اور کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ